ہیلو اسلام علیکم دیئر سیڈنٹس دیس اس ڈاکٹر حدی ہیر ویلکم ٹو بائی چینل آج فرسٹ چھوکی بیلوجی میں چپٹر ڈائیجیشن کا پانچوہ حصہ پیش خدمت ہے پانچوہ حصہ کا نام ہے سمال انٹرسٹائن اس سے پہلے ہم نے سٹمک پڑھا تھا سٹمک کا سٹرکچر اور فنکشن سب کے سب ہم نے پڑھ لیا تھا سٹڈی کیا تھا آج ہم سمال انٹرسٹائن لیور اور پینکریاز یہ بھی پڑھیں گے ویسے ٹاپک سمال انٹرسٹائن پہ ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ لیور اور پینکریاز کا جو فنکشن ہے ڈائیجیشن میں اس کا جو کردار ہے جو رول ہے وہ سمال انٹرسٹائن کے ساتھ آ رہے ہیں لہٰذا میں نے ان دونوں کو لیکچر کے اندر آج پیک کر کے شامل کر دیا تو بھائی پیچھنے لیکچر میں یہاں تک ہم آ چکے ہیں سٹمک تک ہم آ چکے تھے ہم نے پڑھا تھا سٹمک کے بعد انٹرسٹائن سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو انٹرسٹائن جو ہے وہ ہمارے پاس دو طرح کی ہے ایک ہے سمال انٹرسٹائن ایک ہے لارج انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن ہم نیکس لیکچر میں پڑھائیں گے لیکن جو سمال انٹرسٹائن ہے وہ آج کے لیکچر میں ہیں سمال انٹرس ٹائم ویسے تو بہت زیادہ قوائلڈ سٹرکچر ہے کافی زیادہ مڑا ہوا قوائلڈ سٹرکچر ہے اس کی لندھ جو ہے وہ سکس ٹو سیون میٹر جو ہے بتایا جا رہا ہے سکس ٹو سیون میٹر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اچھا یہ ویلیوز بک ٹو بک تھوڑے بہت ویری کرتے ہیں تو آپ پریشاں مت ہونا اب آج میں نے لکھا تو باز رون کیتے ہیں پھر کمنٹس میں کہتے ہیں سر وہ سکس پوائنٹ فائف ہے سیون پوائنٹ فائف ہے ویلیوز کے بارے میں کبھی بھی آپ زیادہ چنتہ یا اٹینشن نہ لیا کرے بکوز یہ ویلیوز ہر بک میں ایک بک سے دوسری بک تھوڑے بہت ویری کرتے ہیں چینج ہوتے ہیں سو اتنا بڑا سا پائپ ہے اور اس پائپ کا ایک حصہ جو ہے ہمارے پاس ایک سمال انٹرس ٹائن ہے اس کے بعد لارج انٹرس ٹائن ہے گا تو سمال انٹرس ٹائن اور سٹمک کی بیچ جو بارڈر ہے وہ کون سا ہے وہاں پر ایک سفنکٹر لگا ہوا ہے جس کا نام تھا پائیلورک سفنکٹر پائیلورک سفنکٹر ٹھیک ہے یہاں پر تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ سٹمک کے اندر جو فوڈ آئے گا وہ فوڈ مکمل طور پر ایسیڈک ہوگا کیوں کیونکہ سٹمک کے اندر کیا پڑا ہوا ہے کیونکہ سٹمک کے اندر ایچ سی ایل پڑا ہوا ہے تیزہ پڑا ہوا ہے اسی لئے یہاں پر جو خوراک ہوگا وہ تیزہ بھی ہوگا اور وہ جو خوراک ہے وہ کافی گیلا ہو چکا ہوگا اس پر تھوڑی بہت ڈائیزیشن بھی ہو گئی ہوگی تو اب اس کا نام وہ جو نوالہ اپنے لیا تھا نوالہ بولس اس کا نام سٹمک میں کیا رکھ دیتے ہیں ہم سی ایچ وائی ایم ای کھائم ٹھیک ہے کھائم کیا چیز ہے کھائم اس نوالہ وہ جو فود آپ نے لیا جو کچھ آپ نے کھا لیا سٹمک میں جا کر سٹمک کے بعد جیسے ہی باہر جائے گا تو اس کا نام کیا ہے کھائم اور کھائم ایسیڈک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جناب آپ جب انٹسٹائن کے اندر آ جاتے ہیں یہ پورا کا پورا چھوٹا سا ڈائیگرام ہے سادھا ڈائیگرام ہے سیمپل ڈائیگرام ہے یہ آپ کا انٹسٹائن ہے انٹسٹائن کے ہم سب سے پہلے آتے ہیں پارٹس کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو ہے کون کون سے پارٹس ہیں اس کا پہلا جو حصہ ہے پہلا جو حصہ ہے بہت ہی چوٹا سا وہ ہے دیوڈینم ٹھیک ہے دیوڈینم یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور دیوڈینم کی جو لیندھ ہے وہ 25 to 30 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے 25 to 30 سنٹی میٹر جو ہے ایتنا سا اس کی بہلنگ لیندھ ہے 25 سنٹی میٹر چھوٹا یونٹ ہے ٹھیک ہے سنٹی میٹر میٹر نہیں ہے ایسا نا پڑا پریشاہ ہو جائے سر نے کہا پورا سمال انٹسٹائن 6 سے 7 میٹر ہے 25 آگے تو آپ یہ دیکھیں یہ سنٹی میٹر لگا ہو ہے چھوٹا یونٹ ہے دیوڈینم کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اچھا یہ دیوڈینم کہاں سے میں نے ستمک کے بعد اب دیکھیں اس طرح کا سی شیپ کا سٹکچر ہے ستمک کے بعد ایسا ہے سی شیپ سٹکچر یہ جو بلیک کلی میں ہم دیکھا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سی شیپ سٹکچر یہ جو ہے یہ آپ کا دیوڈینم ہے تو کافی چھوٹا ہے اس کے بعد جوڈینم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جوڈینم ہے اور جیوڈینم جو ہے ریمیننگ پائپ جو ہے یہ آپ کا جیوڈینم ہے پھر سے کچھ اس طرح سے کچھ خاص بورڈر لائن تو نہیں ہے لیکن لاسٹ پارٹ میں جو ہے وہ ہے ایلیم وہ ہے ایلیم ٹھیک ہے یہ جو لاسٹ پارٹ ہے اس کا نام ہے ایلیم اور ایلیم جو ہے اس کی میں آپ کو بالکل فائنل جگہ بتاتا ہوں کہ پائپ جو ایلیم یہاں سے جب سٹارٹ ہوگا تو یہ ریڈ کلر آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر یہ کیا ہے یہ آپ کا لارج انٹرسٹائن ہے یہ آپ کا لارج انٹرسٹائن ہے تو لارج انٹرسٹائن کو میں نے سارا تو نہیں لکھا ہوئے لیکن جس تھوڑا سا لکھا ہوئے لارج انٹرسٹائن یہ جو ایلیم ہے اور یہ ہے آپ کا سیکم یہ لارج انٹرسٹائن کا یہ والا اسے کیا ہے سیکم ٹھیک ہے سیکم یہ ایلیم اس سیکم کے اندر کیا ہو رہا ہے اوپن ہو رہا ہے یہاں پر یہ انٹر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک قسم کا بارڈر ہے ایلیو سیکل بارڈر یہ دیکھئے ایلیم اور سیکم کے بیچ یہ جگہ ہے یہاں پر خوراک آئے گا تو یہ آپ کا تھرڈ پارٹ ہے ایلیم دیوڈنم جیجنم ایلیم جیجنم کی جو لند ہے 2.5 اور 3.5 2.5 میٹر اور 3.2 3.5 میٹر یہ اس کی لندھ بھی تھوڑی میں نے آپ کو بتا دی آپ کے بک میں آپ جس سیلیبس کو فالو کر رہے ہیں سندھ بورڈ ہے بلجتان بورڈ ہے پنجاب بورڈ ہے نیشنل بورڈ ہے یا آوٹسائیڈ پاکستان دوسری کنٹریز میں آپ اپنے بک میں دیکھیں جو ویلیوز آپ کی بک میں لکھیں اسی کو اپنے فالو کرنے ہیں اس کیس میں اس پر آپ نے اپنے بک کو دیکھو کہ وہاں پر کیا ویلیو ہے آچھا small intestine تو یہاں پر آپ کیا ہو گیا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک اور لفظ ہے accessory glands accessory glands a c e double s o r y i think e double c ہے accessory glands اب یہ کیا ہے accessory glands یہ جو پورا ایک لمبا سا tube ہم نے کہا تھا gastro intestinal tract g i t mouth سے جو tube start ہوا ہے یہ سارا کا سارا یہ ایک tube ہے ایک pipe ہے درمیان میں الگ الگ پرزا پارٹس لگے ہیں ان کا اپنا اپنا نام ہے ہے تو single pipe ٹھیک ہے لیکن اس pipe کی علاوہ کچھ ایسے structures ہے جو digestion میں حصہ لیتے ہیں حالانکہ یہ pipe پورا کا پورا digestive system کا حصہ ہے yes پورا ہم لوگ digestive system پڑ رہے ہیں لیکن اس digestive system میں اس pipe کے علاوہ کچھ اور extra چیزیں بھی ہیں جو digestion میں حصہ لے رہے ہیں اگر وہ ڈائریکٹ نہیں تو ڈائریکٹ ہی سا لے رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں accessory glands ہم لوگ کہتے ہیں تو accessory glands میں ہمارے پاس کیا کیا ہے ایک liver ہے دوسرا ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے pancreas یہاں پر ہمارے پاس دوسرا کیا ہے pancreas تو یہ دو structure ہے ان کو ہم لوگ accessory glands کہتے ہیں pancreas کہاں پر ہے اس کے لئے میں تھوڑا سا اپنے ڈائیگرام کو بڑھا کر کے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تھا کہ آپ کو سمجھ آئے یہاں سے آپ کا یہ ہو گیا بھئی ڈیڈونم اور پھر یہ سارا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے بھائی آپ کا آپ کا small intestine اس کو یہاں پہ لاتے ہیں ساری pancreas جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا ایک leaf like structure آپ کو ملے گا ٹھیک ہے leaf like structure آپ ملے گا اور یہاں سے پھر ایک چھوٹا سا pipe ہوگا یہ یہاں پر small intestine کے اندر enter ہو رہا ہوگا یہ جو leaf like structure ہے اس کو ہم کہتے ہیں pancreas تو یہ جو pancreas ہے یہ پورا structure اس کے دو پیپ 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 کا نام کیا pancreatic duct pancreatic duct یہ اس pipe کے ذری کہ پر داخل ہوگا intestine کے اندر کون سائن دیودینم کے اندر آئے گا یہ juice دیودینم کے اندر آئے گا آپ پر ہمارے پاس ہے liver اگر آپ liver کے نیچے دیکھیں گے تو liver کے نیچے آپ کو یہاں سے base پہ ایک ایسا تھیلہ نظر آئے گا اور وہ جو تھیلہ ہے اس تھیلے کا نام ہے gall blader ٹھیک ہے gall blader اس تھیلے کا نام ہے gall blader یہ gall blader ہے اس سے بھی ایک pipe جو ہے وہ move کرے گا وہ بھی کہا پہ جائے گا small intestine کی طرف آئے گا ٹھیک ہے small intestine کی طرف آ جائے گا اور جہاں سے pancreatic duct آ رہا ہے یہ بھی اس کے ساتھ مل جائے گا تو دونوں جو دونوں کا جو ایک gate ہے وہ یہاں پر سنگل دروازہ ہے جو small intestine کے اندر کھل جائے گا اس کو آپ ampula بھی کہہ سکتے ہیں جو common جگہ ہے جہاں پر ایک طرف سے pancreatic pipe آ رہا ہے تو دوسری طرف سے bile duct آ رہا ہے bile duct کے اندر بھی juice like substance ہے اس میں enzyme نہیں ہے اس ترح یہاں پر enzyme نہیں ہے اس کے اندر بڑا special چیز ہے کوئی اور چیز ہے اس کا نام ہے bile بعض کھتے bile بعد کھتے bile salt ٹھیک ہے اس کے اندر salts ہوتے ہیں جس کا function ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے نام یاد ہے bile bile کی production ہوتی ہے liver میں اور پھر یہ store ہوتا ہے پھر یہ bile اس ڈکٹ کے ذری یہ پھر آئے گا اس کا function ہم بتا دیں گے تو یہ ہو گیا آپ accessory glands bile duct ہو گیا pancreatic duct ہو گیا اور یہ آگے open ہو گیا اب ہم مزید آگے جاتے ہیں function کی طرف بلکہ function سے پہلے یہ intestine کے اندر اندر کا جو علاقہ ہے تھوڑا غور سے دیکھتے کہ intestine کے اندر ہمیں کس طرح کا علاقہ نظر آئے گا اگر آپ intestine کے اندر غور سے دیکھیں بڑے آرام سے دیکھیں ٹھیک ہے تو intestine کے اندر آپ کو ململ کی طرح چھوٹے چھوٹے finger like projections آپ کو میلیں گے finger like projections آپ کو نظر آئیں گے اس طرح سے اب دیکھیں اس طرح یہ پہ دیکھیں میں بڑا بڑا لکھ چھوٹے ہیں اور بہت زیادہ ہے جیسے آپ نے ململ کا کپڑا دیکھا ہوگا کتنا soft ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا سا ٹچ کر لیں ٹھیک تو اس طرح کے آپ کو مل جائے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو میں یہاں پر بس تھوڑے سے آپ کے لئے لگ لیتا ہوں اب ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے wil 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 بہت زیادہ ہے wil wil اگر ایک ہے تو wil less کہیں گے اس کو سمپل ہم اس طرح دیکھیں گے لازمی ہے یہ چھوٹا سٹرکچر ضرور ہے بہت یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں تو اگر ہم اس wil کو تھوڑا سا بڑا کر دیکھ لیں تو اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا ٹھیک میں اگر بڑا کر لکھ دوں تو یہ ہے آپ کا بہت سارے سیلز ملیں گے کنارے پر اس طرح کا ایک سیل ہے دوسرا سیل ہے تیسرا سیل ہے بہت سارے سیلز ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ ہیں اچھا جناب اس طرح سے سیل کنیکٹ ہیں یہ بہت سارے سیل ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ ہیں کتنے زبردست طریقے سے بہت سارے سیلز مل کے ایک فنگر لائک پروجیکشن بنا رہا ہے جس کا نام ہے ویلیس اور ان سیلز کو آپ دے سکتے ہیں پلس یہاں پر اگر ایک سیل ہم لوگ نکال دیں ایک سیل کو میں بڑھا کر لکھوں ایک سیل کو میں بڑھا کر لگو عام طور پر سیل کا جو بڑھر ہے وہ اس طرح سے سموت ہے لیکن یہاں پر جو سیلز ہیں ان کے بڑھر کمال کا ہے ان کے بڑھر میں بھی آپ کو اس طرح سے پروجیکشن نظر آئیں گے ٹھیک تو اس طرح کے بڑھر کو brush border کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کا لفظ جو ہے ڈائیجیشن میں بار بار آپ کو مل جائے گا brush border brush border تو اصلاح یہاں پر آپ کو ان ضائم بھی ملیں گے اس لئے میں نے brush border کا بتا دیا ساتھ ساتھ ان ہی سٹرکچر کو آپ لوگ کو اور نام بھی دے سکتے مائکرو پورا کا پورا ایک willis ہے اس کے اوپر جو آپ کو projection نظر آ رہے چھوٹے چھوٹے ان کو آپ کیا نام دیکھ سکتے مائکرو will تو بہت سارے سٹڈرنڈز کنفیوز ہوتے ہیں will will اور مائکرو will میں جو میں نے آپ بتا دیا سارا سارا game کیا تھا سل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا سٹکچر ہے یہ سل سے بڑا سٹکچر ہے بہت سارے سال مل کے ایک will بنائے گا اور اس طرح کے thousands میں بہت سارے will پڑے ہو ہیں تو اگر ہم ایک will سمجھ گے تو پورا small سمجھ آ جائے گا یہ ہوا آپ کا will is will i کے اندر اگر آپ اور اندر آکے آپ دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو ملے گا خون کی وہ رگے جو اکسجن ملہ خون لے جاتے ہے آرٹریز ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو خون کی وہ رگے بھی نظر آئیں گے جو بغیر اکسجن والا خون لے کے جاتے ہیں وین چھوٹے جو 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 سے وین چھوٹے جو جو سے آرٹریز ٹھیک ہے یہ خون کی رگے ہیں ٹھیک ہے یہ خون کی رگے ہیں اس کے اندر ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑا سپیشل رگ یا پائپ آپ کو نظر آئے گا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے لیکٹیل اس کا نام کیا ہے لیک ٹی لیکٹیل یہ اصل میں لیمفیٹک سسٹم کا حصہ ہے لیمفیٹک سسٹم کا حصہ ہے تو نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر نیچے آپ کو ملے گا بلڈ سرکولیشن یہ رہا آپ کا بلڈ سرکولیشن یہ آپ کا خون یہاں پہ سٹارٹ ہوگا پتہ ہے ہمارا ٹارگٹ ہی یہ یہ کہ جو کچھ ہم لوگ کھا لیں وہ اتنا چھوٹا ہو جائے اتنا پیس ہو جائے اتنے سمال ملکیوز بن جائے کہ وہ فائنلی ہمارے خون میں آ جائے تو خون میں آنے کے لیے خوراک نے اتنا سارا علاقہ اتنا سارا دسٹنس کور کرنا ہے جب یہ آپ کے سمال انٹرسٹائن میں آئے گا تو سمال انٹرسٹائن میں کیا ہے ویلس ہے ویلائی ہے ویلائی کے اندر آپ کا خوراک اندر چلا جائے گا یہاں پر خوراک آپ کا اندر آئے گا جب خوراک اندر آئے گا ویلائی کے اندر کیا ہے خون کی رگے ہیں خون میں شامل ہو کر پھر یہ پورا بلڈ میں جائے گا تو اگر میں آپ کے آسانی کے لیے سمال انٹرسٹائن تو میں نے لکھا ہوا ہے اگر اس سمال انٹرسٹائن کے ساتھ میں اس طرح کا ایک سٹکچر آپ کے لیے لکھوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے یہ بلڈ ہے یہ بلڈ ویسل ہے یہ خون تو جو خوراک آپ کا سمال انٹرسٹائن میں آ جائے بشرت یہ کہ وہ حضم ہو جائے اچھی طرح دائجسٹ ہو جائیں تو وہ خوراک نہیں ولائے کے ذریعے آخر کار کہاں پر آنا ہے بلڈ میں ہے اور اس کو لوگ بلتے ہیں ایبزارپشن آج کے ٹاپک میں آپ کو ایبزارپشن بھی ہم سمجھا دیں گے ایبزارپشن بھی سمجھا دیں گے اور ایک ڈائجسٹ بھی پڑھائیں کیونکہ ہمارا چپٹر ہی نام اس کا ڈائجسٹ ہے تو ڈائجسٹ بھی ہم آپ پڑھائیں گے یہ سٹکچر تو ہو گیا پورا سٹکچر ہو گیا سٹکچر کا انٹسٹائن اور پینکریاس کا اب ہم لوگ آجاتے ہیں فنکشن کی طرف کس کی طرف فنکشن کی طرف فنکشن آف دا سمال انٹسٹائن سمال انٹسٹائن کا فنکشن کیا ہے what is the function of the small intestine تو اگر میں یہاں پہ لکھوں فنکشن تو فنکشن میں میں آپ کے لئے لکھوں گا دو فنکشن نمبر وان ڈائجسٹ ڈائجسٹ نمبر ٹو آ ایبز 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 کے یہ ہارمونز اور انزائم مل کے خورا کو ڈائجرس کرنے میں ہیلپ دے گا میں آپ کو ہارمونز بھی بتاؤں گا ساتھ ساتھ انزائم بھی بتاؤں گا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نام یاد رکھتے ہیں کہ سمال انٹرسٹائن میں کون کون سے انزائم آتے ہیں اور پینکریاس سے کون کون سے انزائم ہے اور بائل سے بائل سے تو ایسے آتے نہیں ہیں انزائم لیکن ہم لوگ صرف اور صرف دو کو پڑھیں گے انٹرسٹائن کے اندر اچھا میں یہاں پر لکھ رہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں انٹرسٹائن انٹرسٹائن اوکی اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں پینکریاس یا پینکریاتک جوز ٹھیک ہے پینکریاتک جوز سب سے پہلے انٹرسٹائن کے اندر دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹائن کے اندر کون کون سے انزائم ہے اور ہر موزے چلے شروع کرتے ہیں نمبر ون اس میں انزائم بتانے سے پہلے اگر میں نے یہاں پر انزائم بتانے شروع کر دیا تو شاید آپ کو آپ میں سے کچھ سرونس کو ٹاپک سمجھ نہ آ جائے میں آسانی کے لیے آپ کو پہلے بتاتا چلوں بلکہ آپ کو چپٹر نمبر دو بائیلوجکل مالیکیولی میں لے کے جاتا ہوں تھوڑی سی ٹائم کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں چلتے ہیں وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا میں اس کو دوبارہ مٹھاؤں گا ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہم لوگ خوراک لیتے ہیں اس میں سے ایک کا نام ہے کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس دوسرے کا نام کیا ہے پروٹین ٹھیک ہے اور دوسرے کا نام کیا ہے لپیڈز موسلی یہ تین ہے ویسے تو ہمارے باڈی کے اندر نیوکلیک ایسیڈ بھی آئے گا لیکن ہم اس کو افیلال ڈسکس نہیں کرتے اگر آپ کاربو ہائیڈریٹس کو دیکھیں کاربو ہائیڈریٹس میں اور سے دیکھیں کاربو ہائیڈریٹس میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں آپ ہر یونٹ کو مونو سیکرائیڈ کہہ سکتے ہیں یا گلوکوز کہہ سکتے ہیں مطلب گلوکوز 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 بعض اوقات گلوکوز گلیکٹوز بعض اوقات سکروز لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس میں اس طرح سے بہت سارے یونٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر یونٹ کو آپ مونو سیکرائیڈ کہتے ہیں یہ ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے یہ ایک پولی سیکرائیڈ ہے یہ جب آپ کے پیٹ میں آئے گا تو اس کو ہم نے توڑ دینا ہے انزائن کی مدد سے یہ جو بیچ یہ ایک دائرہ اور دوسری دائرہ کی بیچ جو بارنڈ ہے ایک مونوسیکرائیڈ اور دوسری مونوسیکرائیڈ کی بیچ جو بارنڈ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے توڑنا ہے اس طرح سے توڑنا ہے کہ یا تو بیچ میں توڑ دے کے چھوٹے 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 ٹکڑے آ جائیں یا بلکل اتنا توڑ دے کہ ایک ایک مونوں سے کرایڈ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو اس بونڈ کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوں گے انزائم آئیں گے آچہ یہ کاربارڈیٹ کا ہو گیا تو کاربارڈیٹ کا آلٹیمیٹ آخری یونٹ کیا ہے آپ سمجھ لیں گلوکوز ہے تو یہ آیا پر میں آپ کے لکھ لیتا ہوں آلٹیمیٹ یونٹ جو ہے وہ ہے گلوکوز اس طرح پروٹین میں اگر آپ دیکھیں تو پروٹین میں بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں اے بلکل بلکل وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے یونٹس ملے ہوئے تھے لیکن ہر یونٹ کا نام کیا ہے امائنو ایسیڈ کیا نام ہے اس کا امائنو ایسیڈ میں شورٹ کٹ میں اے اے لکھ لیتا ہوں امائنو ایسیڈ تو اب ایک امائنو سے دوسرے امائنو سر کے بیچ جو بانڈ ہے اس کا نام ہے پیپٹائیڈ بانڈ کیا نام ہے اس کا پیپٹائیڈ بانڈ پیپٹائیڈ بانڈ یہ ہے اب ہمارے پاس کچھ انزائیم ہوں گے جو پیپٹائیڈ بانڈ کو توڑ دے گا اب وہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ بیچ میں توڑ دے چھوٹے 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 کڑے آجائے یا پھر بلکل ایک امنیسٹ کو دوسرے امنیسٹ سے الگ کر لیں تو یہ تھا پروٹین جب آپ پروٹین کھائیں گے تو آپ کی باڈی کے اندر پروٹینیں بھی توڑ دینا ہے اسی طرح لپیٹ کے اندر آگر آپ آ کے دیکھیں تو لپیٹ تھوٹے سی کمپلیکس ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں ان میں سے اکثر چھوٹے یونٹس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں فیٹی ایسیڈ یا اور دوسرا ہے گلیسی رول تو تھوڑے دو طرح کی اکثر اس میں یونٹس آئیں گے لپیٹس میں فیٹی ایسیڈ انڈ گلیسی رول چلو اگر میں آپ کے لئے اس طرح لکھوں گے فیٹی ایسیڈ انڈ گلیسی رول یہ آج آپ کے آسانی کے لئے میں اس طرح لکھ رہا ہوں ویسے آپ مجھے لپیٹس والا لیکچر غور سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سمجھ بھی آئے گا لیکن آج آپ کو آسانی کے لئے یہ آج کے لیکچر کا ایسن نہیں ہے لیکن جب آپ لپیٹس کہتے ہیں ظاہر اس کو بھی حضم ہونا ہے تو اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا فیٹی ایسیڈ نظر آئے گا گلیسی رول نظر آئے گا اور یہاں پر بھی آپ کو بانڈ نظر آئیں گے وہ جو بانڈ ہے اس میں اکساس بھی ایسٹر بانڈ ہوتا ہے اس کو انہیں توڑ دینا ہے تو اس کے لئے میں پاس بھی انزائم ہوتے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں لپیٹس کو توڑنے کے لئے جو انزائم ہے ان کا میں آپ کو نام بتاؤں گا پروٹین کے لئے اور ان سب کے لئے میں آپ کو نام بتاؤں گا یہ کون کون سی انزائم ہے چلے اب ہم لوگ واپس اپنے اس کی طرف آتے ہیں لیکچر کی طرف آتے ہیں انٹرسٹائن کے اندر کون کون سی انزائم ہے نمبر ون نمبر ون ہے ڈائی سیکرائیڈز ڈائی سیکرائیڈز نمبر ون نمبر ٹو ڈائی سیکرائیڈیز ڈائی سیکرائیڈیز ڈیز آخر میں اے اس یہ ہے وہ انزائم کی طرف ہے ڈائی سیکرائیڈیز پیپٹائیڈیز پیپٹائیڈیز یہ ہے اچھا and then we have انٹیروکائنیز and then we have انٹیروکائنیز یہ ہے آپ کا انٹیروکائنیز اور کچھ ہارمونز بھی ہیں یہاں پر کچھ ہارمونز بھی ہیں اچھا ہارمونز کو میں تھوڑا سا چینج کر کے کلر سے چینج کرتے ہیں کون کون سی ہارمون ہے ہمارے پاس سیکرائیڈین and کل سیسٹو کائنین یہ ہارمون ہے نمبر ون سیکرائیڈین بھائی اپنی اس کا نام یاد رکھنا ہے سیکرائیڈین is a hormone not enzyme یہ انزائیڈین ہے لیکن یہ ہارمون ہے سیکرائیڈین and کول سیس ڈو کائنین کول سیسٹو کائنین یہ دونوں کیا ہے یہ ہارمونز ہے اور یہ کہاں سے ریلیز ہوں گے یہ آپ کے انٹیروکائنیز کون سے انٹیروکائنیز ہے بھائی سمال انٹیروکائنیز یہ دو ریلیز ہوں گے اچھا جناب ابھی آتے ہیں اس کے فنکشن کی طرف جو ڈائی سیکرائیڈز ہیں ڈائی سیکرائیڈز کیا کریں گے ڈائی سیکرائیڈز یہ کاربو ہائیڈریٹز پہ کس پہ کام کرے گا کاربو ہائیڈریٹ جیسا بھی میں نے ذکر کیا تھا کاربو ہائیڈریٹ پہ کام کرے گا کاربو ہائیڈریٹ میں یہ کیا کرے گا یہ ملٹوز مال ملٹوز کو توڑ دے گا کس چیز میں آپ کو پتہ ہے مالٹوز میں کونسی دو چیزیں ہیں مالٹوز میں گلوکوز اور گلوکوز آپس ملے ہوئے ہوتے ہیں تو مالٹوز میں دو گلوکوز آپس ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک انزائم آئے گا اس انزائم کا نام کیا ہے مالٹیز مالٹیز مالٹوز پہ مالٹیز کام کرے گا تو چونکہ یہ ڈائی یونٹ ہے نا اس لئے انہیں انزائم کا نام ہے اسی طرح لیکٹوز پہ بھی ایک انزائم کام کرے گا اس کو کنورٹ کرے گا گلوکوز پلس گلیکٹوز میں اسی طرح سکروز پہ بھی سکروز سکروز میں اس پہ بھی ایک انزائم کام کرے گا اس کا نام کہ ہے آپ بتاؤ ادھر خالی اے لگاؤ سکریز روز کے بعد ریز لگاؤ سکریز پہ کام کرے گا اور توڑ دے گا اس کو کس چیز میں ہے گلوکوز پلس فرکٹوز میں اس کو توڑ دے گا گلوکوز پلس فرکٹوز میں آپ ادھر لکھ سکتے ہیں گلوکوز پلس فرکٹوز تو یہ آپ کا ڈائس ایکر ایڈیز ہو گئے میں نے جب نام بتایا تھا کوئی برش بورڈر ہے یہ وہاں سے آئیں گے پیپٹائیڈیز پیپٹائیڈیز انزائم یہ وہ انزائم ہے جو پروٹین میں کام کرے گا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا پروٹین ٹھیک ہے پروٹین کے اندر کون سا بانڈ ہے پیپٹائیڈ بانڈ ہے تو یہ پروٹین کے اوپر کام کرے گا پروٹین کو توڑ دے گا چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ٹھیک ہے یا پھر اگر اگر اس میں ایک انزائم آ جائے ڈائی پیپٹائیڈیز ڈائی پیپ ڈائی ڈیز یہ بڑا سپیشل انزائم ہے یہ کیا کرے گا ایسے پروٹین جس میں صرف دو امائنو ایسیڈ آپاس ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھے کدھنے دو امائنو ایسیڈ آپاس ملے ہوئے یہ دو امائنو ایسیڈ کے بی جو بانڈ اس کو توڑ دے گا تاکہ امائنو ایسیڈ بلکل اکیلے ہو جائے یہ امائنو ایسیڈ اب اتنے چھوٹے ہو گئے کہ یہ ہمارے انٹرسٹائن میں بڑے آرام سے ہمارے بلڈ کے اندر ایبزوب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد انٹیروکائنیز انزائم انٹیروکائنیز انزائم کیا کرتے ہیں اس کا تو ڈائیزیشن میں کوئی خاص کردار نہیں ہے لیکن یہ دوسرے انزائم کو بدماش بناتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں کچھ انزائم ایسے جو انیکٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاہوں ٹرپ سینوجن کون سا نام ہے ایک انزائم ہے ٹرپ سینوجن یہ ایک انکمپلیٹ انزائم ہے انیکٹیو کہنا چاہے نہٹ انکمپلیٹ انیکٹیو انزائم ہے اس کو کنورٹ کرے گا کس چیز میں ٹرپ سین میں ٹرپ سین ٹرپ سین بھی کس چیز کی اوپر کام کرے گا ٹرپ سین بھی جا کر پروٹین کی اوپر کام کرے گا اپنے نام یاد رکھنا ہے ٹرپ سینوجن کس چیز کی اوپر کام کرے گا چربی لپیڈز کاربورڈیٹ یا پروٹین تو اپنے پروٹین اب یہ کون کرے گا یہ کام کون کرے گا یہ آپ کا انٹیرو کائنیز کرے گا تو میں یہاں لکھتا ہوں انٹیرو کائنیز یہ انزائم آگا سوری یہ ہارمون ایکس کو کیا کرے گا ایکٹیویٹ کرے انٹیرو کائنیز اچھا یہ انزائم یہ نہیں ہارمون انٹیرو کائنیز آخر میں اے سی آرہا ہے انٹرسائن کے اندر جو انزائم ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے اب ہم بتے ہیں ہارمون کی طرف یہ ہارمون ہے سکریٹین یہ جب آپ کے انٹرسائن سے نکل جاتا ہے تو یہ ہارمون کیا کرے گا سکریٹین کا جو مین کام ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے کیا اگر میں اس کو مٹھا ہوں آپ ویڈیو پاوس کر کے اس کو لکھ لے میں اس کو مٹھا رہا ہوں یہ گیا ہے سکریٹین کا جو فنکشن ہے وہ ہمارے پاس پینکریٹک جوز کو نکالنا ہے ٹھیک ہے پینکریٹک جوز کو اس نے نکالنا ہے جب خوراک سٹمک سے آ رہا ہوگا تو تو تیزہ بھی ہو گا ہے وہ جیسے تیزہ بھی خوراک آپ کے انٹرسائن کو ٹچ کرے گا ایسے ٹچ کرے گا انٹرسائن جو ہے وہ اس کو سگنل مل جائیں گے اس کو سینز فیل ہوگا کہ خوراک آ چکا ہے تیزہ بھی خوراک آ چکا ہے اس کے بدلے میں اس تیزہ بھی خوراک کے سگنل کے نتیجے میں آپ کا انٹرسائن یہ ہارمون نکال دے گا سکریٹین ایسے آئے گا ویسے یہ خود خود نہیں نکلے گا اس کو کوئی سگنل ملے گا تو یہ نکلے گا سکریٹین اور جب یہ سکریٹین یہ جب نکلے گا تو یہ کیا کرے گا یہ پینکریاز سے پینکریٹک جوز کو نکال دے گا پینکریٹک جوز کا فنکشن ابھی میں آپ کو بتاتا چلو پینکریٹک جوز کے اندر آپ کو کیا کیا ملے گا وہ میں ذرا آپ کو بتاتا چلو پینکریٹک جوز کے اندر آپ کو ملے گا نمبر وان بائی کاربونیٹ ایچ سی او تری آپ اس پر مائنس کا نشان لکھ سکتے ہیں اس کو بتائیں بائی کاربونیٹ یہ کیا کرے گا یہ خوراک کو بنائے گا الکلائن الکلائن تیزہ آپ کا اولٹ ہے اپوزٹ ہے اگر آپ کا خوراک تیزہ بھی ہے انٹرسٹائن کے اندر اس کو ہم نے بنانا ہے الکلائن پی ایچ کو ہم نے ابھی ریگولیٹ کرنا ہے جو انزائم سٹمک میں کام کر سکتے تھے تیزہ بھی پی ایچ پر انٹرسٹائن کے اندر جو انزائم ہے وہ تیزہ بھی پی ایچ پر کام نہیں کر سکتے ان انزائم کو بیسک پی ایچ چاہیے سک سے اباؤ پی ایچ چاہیے تو یہ کام کون کرے گا یہ آپ کا پائی کربنیٹ کرے گا الکلائن بنا دے گا آپ کے خوراک کو تاکہ اس پر انزائم کام کر سکے نمبر دو یہاں پر ایک انزائم ہے اس کا نام امائلیز لیکن امائلیز تو ہم نے بکل کی وٹی بھی سنا تھا یہاں پر جاتا اس کا نام تھا سلائیوری امائلیز لیکن پینکریہ کے اندر جو ہے اس کا نام ہے پینکریہ ٹھیک کا مائلیز فرق ہونا چاہیے کام اس کا وہی ہے یہ کیا کرے گا یہ سٹارچ کی اوپر کام کرے گا سٹارچ کیسام کا کاربوائیڈریٹ ہے جس پہ بہت سارے گلوکوز آپ سے ملے ہوئے ہیں یہ سٹارچ کو کنورٹ کرے گا کس چیز میں گلوکوز میں ٹھیک ہے مالٹوز میں مالٹوز بھی لکھ سکتے ہیں مالٹوز گلوکوز بھی لکھ سکتے ہیں مطبع چھوٹے جو اندرس کو کنورٹ کر دے گا یعنی یہ کاربوائیڈریٹ پہ کام کرے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر اور کیا ملے گا یہاں پر آپ کو ملے گا پروٹیولائٹک انزائم آپ کو ملیں گے پروٹیولائٹک انزائم یہ پروٹیولائٹک مطبع پروٹین کو توڑنے والے انزائم آپ کو یہاں ملیں گے اب اس کا نام کیا ہے پروٹیولائٹک جو انزائم ہے ایک کا نام ہے ٹرپسنوجین دوسری کا نام ہے خیمو ٹرپسن اس کا نام ہے آپ کو دے تو نمبر ون یہ ان کا نام دیکھ نمبر ون ٹرپ سی نو جن اور کائمو کائمو ٹرپ ٹرپ سی نو جن کائمو ٹرپسنوجین نام دیکھ لیں دو آپ کے انزائم ہے ٹرپسنوجین اس کے آخر میں جن آ رہا ہے جن والا جن نہیں جو آپ کو تنگ کرتے ٹھیک جن اس کے آخر میں آج بطلب وہ انیکٹیو ہیں تو ٹرپسنوجین کو کیا کرے گا کنورٹ یہ انیکٹیو میں اس کو کنورٹ کیا جائے گا ابھی بھی جسے میں نے ذکر کیا تھا ٹھیک ہے یہ ٹرپسنوجین کو کنورٹ کر دیا جائے گا کس میں ٹرپسن میں ٹرپسن میں ٹرپسن میں کون کرے گا ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے انٹیرو کائنیز انٹیرو کائنیز انزائم یہ میں آپ کے لئے لکھ لیتا ہوں ٹرپسنوجین پہ آچھے تو ہمارے جگہ بہت کم رہ جاتا ہے چلو یہاں پر آبارہ لکھ لیتا ہوں کون ہے جو آکے ہمارے پاس ٹرپسنوجین کو کنورٹ کرے گا ٹرپسن میں ٹرپسن میں کنورٹ کرے گا کون ہے یہ یہ ہے بھائی انٹیرو کائنیز انٹیرو کائنیز انزائم ٹھیک ہے نا تو یہ انٹیرو کائنیز انزائم یہ ٹرپسنوجین کو ٹرپسن میں کنورٹ کرے گا اور آپ کا ٹرپسنوجین پینکریاتک جوس سے آئے گا ٹھیک ہے بتایا تھا آپ کو اسی طرح دوسرا کون سا تھا جو میں نے آپ سے نام رہتا ہے کھائمو ٹرپسنوجین ہے نا یہ بھی تو ہے مر پاس کھائیمو ٹرپسنوجین یہ بھی انٹیرو کائنیز انزائم ہے اس کو ہم لوگ کنورٹ کریں گے کس میں کھائیمو ٹرپسن میں وہ جن ہٹا دے کھائیمو ٹرپسن میں اس کو کنورٹ کریں گے لیکن یہ کاؤں انٹیرو کائنیز نہیں کرے گا یہ جو ٹرپسن جو بدماش بن گیا ہے ایک تو یہ جا کر پروٹین کو ڈائجیسٹ بھی کرے گا چلو بھائی یہ ایک تیر پہ دو نشان والی بات آگئی دو شکار ایک تیر پہ دو شکار ٹرپسن جب ایکٹیویٹ ہو جائے ایک تو یہ پروٹین کو توڑنا شروع کرے گا دوسری طرف یہی ٹرپسن کیمو ٹرپسنوجین کو کیمو ٹرپسن میں کنورٹ کرے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹرپسن کو خود کس نے ایکٹیویٹ کر دیا اور پھر اس نے آگے جا کر کیا کیا کام کیا تو لاسٹ انزائم جو ہے آپ کے پنکریہ میں لاسٹ انزائم جو ہے وہ ہے کاربو آگزی پپٹائی ڈیز لاسٹ انزائم میں ایدھر لکھ لیتا ہوں کاربو آگزی پپٹی ڈیز کاربو آگزی پپٹی ڈیز یہ بھی پروٹین کیوں پر کام کرے گا لیکن پروٹین کے اندر آپ کو بتا ہے ایک طرف امائنو والا سائیڈ ہے ایک طرف کاربو آگزیل گروپ کا سائیڈ ہے یہ کاربو آگزیل سائیڈ سے جو ہے اٹیک کرے گا اسی لئے اس کو نام دیا کاربو آگزی پپٹائی ڈیز تو پنکریہٹک جوز میں مختلف انزائم ہیں جو پروٹین پر کام کرتے ہیں وہ ان کا نام ہی ڈیفرنٹ ہے اچھا اب ہم لاسٹ پر آتے ہیں ایک لاسٹ انزائم ہے آپ کے پنکریہ میں لاسٹ انزائم لیکن وہ پروٹین پر کام کارے گا اس کا نام کیا ہے لیپیز اس کا نام کیا ہے لیپیز لیپیز جو ہے یہ لیپیڈ پر کام کرے گا چلے میں آپ کو اس طرح بتاتا چلوں کہ لیپیڈ میں اگر میں کہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس گلیسیرول ہے اور گلیسیرول جو ہے یہ ملا ہوا ہے کس کے ساتھ فیٹی ایسیڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے گلیسیرول کس کے ساتھ ملا ہوا ہے فیٹی ایسیڈ کے ساتھ ملا ہوئے چلیں ہم پتے کہ یہ ہمارے پاس لپیڈ ہیں تو اس کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے یعنی اس طرح سے الگ کریں کہ فیٹی ایسیڈ الگ ہو جائیں اور گلیسرول بھی الگ ہو جائیں تو ان کی بیچ بانڈ کو توڑنا ہوگا یہ بانڈ کون توڑے گا یہ بانڈ لپیز توڑے گا تو یہ جو لائپیز ہیں یہ آپ کی پینکریہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ کام والے جو انزائم ہیں وہ آپ کا پینکریہز ہے پینکریہز کے اندر کاربوہائیڈیٹ کو توڑنے والے انزائم میں نے نام بتا دیا پروٹین کو توڑنے والے انزائم اور لپیڈ کو توڑنے والے انزائم سارے کے سارے آپ کے پینکریہز موجود ہیں پینکریہز میں نام اپنے یاد رکھنا ہے کابی بھی لکھنا ہے یہ 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 انزائم ایک ایک اپنے نام لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے پتا تو میں نے بتا دیا یاد کرنا آپ کا کام ہے ورنہ بھول جائیں گے بار بار لکھنا ہوگا اس کو اچھا تو پینکریہ بابا تو چلا گیا ختم ہو گیا پینکریہ یہاں پر اب لاس ہمارے پاس رہ گیا لاس میں ہمارے پاس رہ گیا کون رہ گیا بھئی بائل رہ گیا بائل ہمارے پاس رہ گیا بائل بائل جو یہاں پر گال بیڈر کے ادھر سٹور ہو کر کے یہاں پر آجائے گا انٹرسٹائن کے ادھر بائل کا کام کیا یہ میں آپ کو ابھی بتا ہوں بائل بائل یا بائل سالٹ اس میں خاص قسم کا سالٹ ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے یہ آپ جب چربی لیتے ہیں تو چربی جو ہے وہ حضم نہیں ہو سکتا وہ بڑے بڑے لارج ڈروپ لٹ میں ہوتے لارج سائز کی ہوتے ہیں یہ بائل سالٹ کرتے کیا ہیں یہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں تو وہ کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ اب وہ بڑا سا چربی کا ایک بڑا سا کترہ تھا اب یہ کیا ہے یہ جو یہ کیا ہوں گے اب یہ easy ہوں گے easy for digestion easy for digestion یہ digestion کے لیے آسان ہو جائے گا ان کا digest ہونا آسان ہو جائے گا تو اس پروسس کو کیا کہتے ہیں جس میں چربی کو چھوٹے چھوٹے ڈروپ لٹس بنایا اس کا نام ہے emulsification آپ اردو میں ہندی میں انگلیش میں اس کا definition خود سے لکھ سکتے ہیں what is emulsification when large droplets of fat is converted into small droplets then it is called as emulsification کیوں کرتے ہیں تاکہ اس کا حضم ہونا آسان ہو جائے digestion آسان ہو جائے ٹھیک ہے بعد میں ان کی اوپر زائر لائپیز انزائن کام کرے گا اوکے good سو ہم نے finally intestine کا function سارا کا سارا ہم نے پڑھ لیا ہم نے اندر willis بھی پڑھا اب ہم آ جاتے ہیں absorption کی طرف ٹھیک ہے absorption جو میں نے پڑھا تھا نا absorption absorption کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے willi ہے اور یہاں پر cells ہیں let's suppose یہاں پر کیا cells ہیں یہاں پر جو cells ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں enterocytes epithelial سے بھی اپنے نام دیا تھا یہ در ایک سل ہے enterocytes enterocytes وہ cells ہوتے ہیں جو خورا کو ایک علاقے سے لے کر دوسرے علاقے میں لے آتے ہیں ایک علاقہ مطلب میں کہنے کا مقصد آپ کا جو interstine یہ ایک علاقہ ہے اور blood ایک دوسرا علاقہ ہے تو ایک علاقے سے دوسری علاقے میں آنے کے لیے بیچ میں کوئی بہت پردے لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر مطلب یہ آپ کا willis ہے یہ آپ کا willis ہے willis کے باہر کیا پڑا ہوئے بھائی یہاں پر چھوٹے چھوٹے units ہیں amino acids بھی پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے units حضم ہو چکے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے units گلوکوز بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں گلوکوز بھی ہے تو چھوٹے چھوٹے انٹرز امائنو ایسیڈ بھی ہے گلوکوز بھی ہے فیٹی ایسیڈ بھی ہے یہ کیا کریں گے یہ جو انٹیرو سائٹ چلو میں یہاں پر لے یہاں پر جو سیل ہے انٹیرو سائٹ وہ نامینے لکھا ہوا ہے انٹیرو سائٹ کے اندر باقاعدہ پمپنگ سسٹم ہے جو انڈرجی دے کر مطلب یہاں پر ایٹی پی بچارہ یہاں پر بھی آئے گا اس کو انڈرجی دے گا ایٹی پی آ کر انڈرجی ریلیس کر کے اس کی مطلب میں بڑا سیمپل بتا رہا ہوں اسے یہ جو ٹاپک ہے یہ میں ماسٹر لیول پر بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں کو چونکہ ایف ایسی لیول ہے تو سیمپل سے دیکھیں یہاں پر جو خوراک حضم ہو چکا ہے بلکل فائنل سٹیج پر جا کر وہ حضم ہو گئے بلکل چھوٹے جو ٹکڑے ہو گئے ان پر انڈرجی خرچ کر کے یہ سیل کے اندر آئیں گے انٹیروسائٹ اور انٹیروسائٹ سے پھر یہ کہاں پر آئیں گے آپ کے ویلس کے اندر کیا ہے ویلس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلس کے اندر ہمارے پاس خون کی رگے ہیں چھوٹے چھوٹے سے نالیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وین بھی ہے آرٹری اور وین بھی ہے اور بیچ میں کیا ہے ان دونوں کی بیچ میں ہمارے پاس کیا ہے ان دونوں کی بیچ میں ہمارے پاس ہے لیکٹیل یہ میں نے در بند کیا ہوا ہے بھئی یہ اصل میں کانٹینیو ہے یہ بھی ایک لمبا سا پائپ جس کو ہم لوگ ادھر ودھر آگے جا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بس اس کا ایک حصہ ادھر آئے یہ لیمفیٹک سسٹم کا حصہ ہے لیمفیٹک سسٹم بھی تو بہت سارے رگوں پہ مشتمل ہیں تو یہ لیکٹیل ہیں امائنو ایسڈ چھوٹے ہیں وہ بڑے آرام سے آئیں گے آپ کے بلڈ میں گلوکوز بھی آئیں گے آپ کے بلڈ میں انٹروسائٹس کے ذریعے سے لیکن ایک مسئلہ ہے فیٹی ایسڈ کا جو خاص کر لمبے لمبے چین والے فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں مدھر ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فیٹی ایسڈ ہے اس کا بہت لمبا سا چین ہے ہیڈرو کاربن 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 لمبا چین ہے یہ ابزورب نہیں ہو سکتے یہاں پر ان کو ہم لوگ کیا کریں گے ان کے ساتھ ہم پروٹین کو کمبائن کریں گے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا کائلو کائلو میکرون کیا ہے کائلو میکرون جب فیٹی ایسڈ کے ساتھ یہ لپیڈ کے ساتھ جب پروٹین آٹی ایچ ہو جائے تو اس کا نام کیا ہے کائلو میکرون یہ کائلو میکرون بھی ایک ساتھ ایک ساتھ کیلئے ایشیو تمہیں نے بھی آج بتا دیا بہرحال چربی کی طرح چربی کے بڑے بڑے مالیکیوز یہ کیا کرتے ڈائریکٹ بلڈ میں ایبزورب نہیں ہو سکتے ہیں وہ کیا کریں وہ سب سے پہلے آئیں گے کہاں پر لیکٹیال کے اندر آئیں گے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ فیٹ مالیکیوز کین ناٹ انٹر انٹو دو بلڈ ڈائریکٹ لی وہ سب سے پہلے کہاں پر آئیں گے لیکٹیال میں آئیں گے اب یہ جو آپ کا لیکٹیال ہے یہ کس سسٹم کا ایسا ہے لیم فی ٹک سٹم کا ایسا ہے لیم فی ٹک سسٹم جو ہے آپ کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے اندر بعد میں تو شامل ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے یہ جو نالی ہے یہ آخر کار جا کر آپ کے آپ کے دل کے اندر یہ نالی جا کر اوپن ہو جائے گی لیکن دائریکٹ دل کے اندر اوپن نہیں ہوگی دل کے باہر بھی ایک رگ نکلا ہوا ہے یہ اس رگ کے اندر انٹر ہو کر ہمارے خود میں آئے گا تو یہ انڈائریکٹ ترکیہ سے آ جائے گا کائلو میکرون اس کی بڑی سپیشل کیمسٹری ہے مالیکیوز کمبائن ہوتے ہیں پھر الگ ہوتے ہیں پھر کمبائن ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سا وہ ہے لیکن یہ آپ کے ایفیسی کے لئے بھی نہیں ہے آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ فیٹس چونکہ بڑے مالیکیوز ہیں فیٹی ایسیڈ وہ ڈائریکٹ بلڈ میں نہیں ہے کہ وہ لیکٹیل مہگ اور لیکٹیل سے پھر بلڈ کے اندر شامل ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کا ایبزورپشن بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ آپ کو میں نے ڈائیزیشن بھی پڑھایا تو اس کے ساتھ لیکچر تو ختم ہو گیا لیکن ایک سمری میں آپ کو پیش کرتا ہوں آج ہم نے پڑھا سمال انٹرسٹائن سمال انٹرسٹائن کی تین پارٹس ہیں ڈیڈونم 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 ڈیلیم اس کی علاوہ سمال انٹرسٹائن کے اندر دو ڈکٹس انٹر ہوئے ایک نام ہے پینکریہ دوسرے کا نام ہے بائل گال بلیڈر گال بلیڈر سے کیا آئے گا بائل آئے گا پینکریہ سے کیا آئے گا پینکریہٹک جوس آئے گا پینکریہٹک جوس کے اندر کیا کیا چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہاں پر کارباوڈیٹ والے انزائم پروٹین والے انزائم لپیڈز والے انزائم اور پینکریہٹک جوس کو نکالنے کے لیے ہارمون آئے گا سیکریٹین وہ اس کو جا کر سیکریٹ کر دے گا ٹھیک ہے اس طرح ایک اور بھی تھا کول سیٹوکینین کول سیٹوکینین کول سیسٹو کینین کول سیسٹوکینین بھی یہ ایک ہارمون ہے یہ کیا کرے گا یہ بائل کے لیے بائل اور پینکراتک جیوس دونوں کے لیے بائل اور پینکراتک جیوس دونوں کو سیکریٹ کر دے گا کول سیٹوکینین لیکن جو سیکریٹین ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی وہ صرف پینکراتک جیوس کو کرے گا ٹھیک ہے سیکریٹین only پینکراتک جیوس جبکہ کول سیسٹوکینین بائل اور پینکراتک جیوس دونوں کو نکالنے میں اس کا بہت بڑا قردار ہے تو بارال ان انزائم نے کیا کیا ان انزائم جو انٹسٹان کے اندر جو ہارمونز تھے انہوں نے پینکراتک جیوس کو بھی نکالا اور بیل جوز کو بھی نکالا پینکراتکی جوز کے اندر جتنے بھی انزائم تھے ان میں سے کسی نے کاربوائیڈیڈ کو توڑ دیا کسی نے لپیڈز کو توڑ دیا تو کسی نے پروٹین کو توڑ دیا جب یہ سارا کا سارا سلسلہ ہو گیا انٹسٹائن کے اندر سارے کے سارے ڈائزیشن ہو گئی پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹس تھے وہ انٹسٹائن سے بلڈ میں شامل ہو گئے تھے کس چیز کے تروں ویلس کے تروں ویلس کے اندر کون سے سلس ہیں انٹیروسائیڈ سلس ہیں پہلے وہ انٹیروسائیڈ کے اندر داخل ہو پھر وہ بلڈ کے اندر آیا ایک لپیڈ تھا فیٹس تھا جو ڈائریک بلڈ میں نہیں ہے وہ لیکٹیل سٹم میں آ کر پھر شامل ہو گئے اسی طرح سے یہ لیکچر آپ کو پورا سمجھ آ گیا ہو آپ نے سارا کسارے لکھا ہو اور ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھے گا خود بھی پڑھتے رہیے گا دوسروں کو بھی پڑھاتے رہے میں ایک ان چیزوں کو عبانت سمجھ کر آپ کو دیتا ہوں آپ جب یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں جب آپ کے mind میں یہ آ جائے کہ میں نے چیزیں تو سیکھ لی سیکھ لینے کے بعد آپ کے اندر آجزی پیدا ہونی چاہیے کیونکہ بعض اوقات چیزوں کو سیکھنے سے ہمارے کچھ students تھوڑے سے تقبر کا شکار ہو جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کی بڑائی کا حصہ نہیں ہے اس سے آپ اپنے آپ کو مزید پیچان سکتے ہیں کہ ہم کتنی خوبصورت رکیے سے ہم بنے ہوئے ہیں ہمیں کس طرح خوبصورت رکیے سے بنایا ہے تو ان سے آپ اور نظر آئے گا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اتنے بڑے کائنات میں کتنا چھوٹا ہوں تو ان سب کو غرور اور تقبر نہیں کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ جب یہ آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ دوسروں کو بھی ضرور ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائیں گے اپنے اندر ڈسپلن لائیں گے جس طرح ڈسپلن سے آپ کی باڈی کے اندر کام ہو رہا ہے اسی طرح ڈسپلن آپ نے اپنے باڈی کے اپنے آپ کو بھی ڈسپلن کرنا ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ کو یہ پڑائی صرف نوکری کلنی دی کہ آپ جب نوکری کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو نوکری کے علاوہ بھی آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھو یہ آپ کا باڈی صرف نوکری کے لیے میڈ نہیں ہے آپ کے باڈی کا ایک بہت بڑا پرپس ہے اگر آپ سوچنا شروع کر رہے گا تو ایک دن آپ کو اس کا پرپس سمجھ میں آ جائے گا مجھے تو سوڑا بہت سمجھ آ گیا ہے آپ کو بھی سمجھ آئے گا ہنس دی مسکراتے رہے گا دوسروں کا خیال کرے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ